بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتدا ہے رب کریم کے اسم عظیم سے جو حالقِ عرض و سما ہے اور مالکِ شرک و گرب درود و سلام ہیں شانِ کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آمیر عثمان عادل اپنے یوٹیوب چینل اور افیشل فیس بک پیج پر اپنے تمام چاہنے والوں کو سلام عرض کرتا ہے چودری موسیٰ الہی آج انصدادِ دہشتگردی کی عدالت میں گجران والا اپنی زمانت کے لیے پیش ہوئے تو جج کے ساتھ ان کا کیا مقالمہ ہوا ان کی درہاز زمانت کا کیا بنا اور پھر ایک اور پیشی ان کی متظر تھی گجرات میں ایک اور مقدمہ جو کہ تھانا کڑیاں والا میں چودری محمد علی گجر کے گھر پہ فائرنگ کا ہے اس میں موسیٰ الہی کی زمانت کا کیا بنا اور لاہور جو تھانا غالب مارکیٹمنٹ کے خلاف مقدمہ درج ہے اس میں چودری موسیٰ الہی کا کیا بنا آئیں آج میں آپ کو تفصیل سے اس بارے میں جو پیش رکھتا ہے اس سے اگاہ کرتا ہوں ناظرین آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ قبل کوٹلا عرب علی خان میں سیول ہسپتال کوٹلا میں تختی لگانے پر جھگڑا ہوا تھا اور اس پر فائرنگ بھی ہوئی پتھراؤ بھی ہوا پہلے ایک مقدمہ اہلیہ نے کوٹلا کے خلاف درجوہ پولیس نے اپنی مدیت میں اور جبکہ چودری عابد رضا کے بھائی چودری شبیر احمد کوٹلا سابق ایم پی اے نے ایک درہاس دے رکھی تھی موسیٰ الہی اور ان کے ساتھیوں کے خلاف لیکن وہ مقدمہ درج نہ ہوا پھر ایک بڑا احتجاج کیا گیا گجرات میں جیٹی روڈ کو بلوک کر کے وہاں پہ پھر خوشخبری سنائی گئی کہ ہمارے مطالبات مان لیے ہیں پولیس نے اور مقدمہ جو ہے ہمارے خلاف خارج ہوگا اور موسیٰ الہی اور ان کے ساتھیوں کے خلاف درج کر لیا گیا ہے ان صداد دہشتگردی کی دفعہ سیون ایٹی اے کے تحت اور ناظرین پھر کیا ایک اور بڑی دلچسپ فیف آئی آر سامنے آگئی تھانہ غالب بارکٹ لاخور میں جو ایک آڈیو ریلیز ہوئی تھی چودری حسین الہی کی اپنے بابا چودری وجات حسین کے ساتھ جس میں وہ یہ کہتے ہوئے پائے گئے کہ کوئی ایم این اے خاتون ہے کافلی کی مخصوص نشستوں پر مونس بھائی سے بات ہوئی ہے اس کو اٹھا لیں گے غائب کر دیں گے آگے پیچھے کر دیں گے ایف آئی آر کا مطن یہ تھا اور ساتھ ہی ایف آئی آر میں لکھا گیا کہ اس آئی ڈیو کے ریلیز ہونے کے بعد چودری موسیٰ الہی بندے لے کر اپنے ساتھ کوٹلا آگئے انہوں نے کوٹلا کے شہریوں کو اگوا کر کے لے جانا چاہا اور فائرنگ کی انہوں نے لوگوں پر ڈرایا دھمکایا دھمکیاں دیں اب یہ سیون ایٹی اے کا پرچہ تھانہ غالب مارکیٹ میں درج ہوا وجہت حسین صاحب بھی نامزد ہوئے اس میں اور تھانہ کا کرالی میں بھی سیون ایٹی اے کا پرچہ ہو گیا اور پھر جناب پچھلی پیشی پر جب تاریخ زمانت تھی موسیٰ الہی کی انسزاد دہشتگردی کی عدالت میں تو وہ خود پیش نہیں ہوئے انہوں نے اپنا میڈیکل پیش کر دیا اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ تھانہ کڑیاں والا میں ایک ایف آئی آر درج کر کے چودری موسیٰ الہی اور چودری وجہت حسین کے خلاف اس کو سیل کر دیا گیا ہے اور پولیس تیار تھی کہ جو ہی موسیٰ الہی دہشتگردی کی عدالت میں گجران والا پہنچیں گے اپنے مقدمے کی زمانت کی خاطر تو ان کو کڑیاں والا میں درج مقدمے میں گرفتار کر لیا جائے گا لیکن موسیٰ الہی کو خبر ہو گئی اور وہ اس روز پیش نہ ہوئے اب جناب ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ چودری وجہت حسین نے ان ایف آئی آرز کو لاہور ہائی کوٹ میں چیلنج بھی کر رکھا ہے اور ادھر انہوں نے لاہور ہائی کوٹ سے ایک حفاظتی زمانت بھی قرار رکھی ہے کہ جب تک ہم عدالتوں سے زمانتیں نہیں لے لیتے تب تک پولیس ہمیں گرفتار نہ کرے اور اس میں دو روز باقی ہیں تو آج جناب اسی پروٹیکٹیو بیل کے تحت موسیٰ الہی پیش ہوئے انتزاد دہشیت گردی کی عدالت میں گجرنہ والا اور جب وہ جج کے سامنے پیش ہوئے کوٹ روم میں تو جج صاحب نے ان سے سوال کیا کہ آپ ابھی تک شامل تفتیش کیوں نہیں ہوئے اس پر چودری موسیٰ الہی کے وکیل نے جج کو بتایا کہ جناب میرے موقع کے خلاف ایک سیریز جو ہے وہ ایف آئی آرز کی سیاسی بنیادوں پر پنجاب بھر کے تھانوں میں شروع کر دی گئی ہے یہی وجہ ہے کہ ہم تھانے میں شامل تفتیش نہیں ہو پائے کیونکہ ہمیں ڈر ہے کہ ہمیں سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اس پر جج صاحب نے موسیٰ الہی کی زمانت میں 23 فروری تک توسی کر کے ان کو شامل تفتیش ہونے کا حکم صادر کر دیا اب جناب اس کے بعد چودری موسیٰ الہی کا کافلہ پہنچا گجرات میں جہاں تھانا کڑیاں والا میں درج ایف آئی آر نون لیگ کے دبنگ رہنما ہے گجر صاحب چودری محمد علی ان کے گھر فائرنگ ہوئی تھی اور اس فائرنگ کی ایف آئی آر میں انہوں نے نامزد کر دیا چودری وجہت حسین اور موسیٰ الہی کو اور ایف آئی آر کا مطن یہ ہے محمد علی گجر کی جانب سے کہ جناب میرے گھر میں اتنے افراد آئے اور چار دیواری پھلانگی فائرنگ کی حراسہ کیا جبکہ اس دوران چودری موسیٰ الہی اور ان کے بابا چودری وجہت حسین باہر گاڑیوں میں بیٹھے رہے تو یہ ایف آئی آر ہے تو جناب گجرات کی عدالت میں بھی آج چودری موسیٰ الہی کی تھانا کڑیاں والا کے مقدمہ میں 23 فروری تک زمانت لے لی گئی ہے ابوری زمانت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جج صاحب نے اگلی تاریخ پیشی پر تھانا کڑیاں والا کے ایس ایچوں کو اور مدعی مقدمہ چودری محمد علی گجر کو طلب کر لیا ہے تو ناظرین یہ ساری پیش رفت ہے تھانا غالب مارکیٹ میں درج مقدمہ کڑیاں والا میں درج مقدمہ تھانا کا کرالی میں درج مقدمہ مقدمات کی ایک بھرمار ہے تو چودری موسیٰ الہی جو کچھ دنوں تک بڑی شان و شوقت کے ساتھ پوٹرز لگا کر کوٹلا سرائی علمگیر اور اپنے حلکے میں گھوما کرتے تھے وقت کیسے تیزی سے بدلہ ہے کہ آج ان کو کبھی گجرامالا کی عدالت میں کبھی گجرامالا کی عدالت میں کبھی تھانا غالب مارکیٹ میں پیشیاں بھگتنا پڑ رہی ہیں تو یہی ہماری سیاست کا چلن ہے دیکھنا یہ ہے آنے والے دنوں میں کیا چودری برادران گجرامالا کی خلاف یہ جو ایک سلسلہ شروع ہے فائی آرز کا مقدمات کی بھرمار کا یہ تھمے گا یا کچھ اور بھی مدعی سامنے لے آئے جائیں گے یا آ جائیں گے تو پھر کیسے سامنا کریں گے چودری موسیٰ علیہ ورجات حسین یہ آئندہ آنے والے دنوں میں منظر نامہ واضح ہو جائے گا بہت شکریہ ناظرین یہ تھا خصوصی تجزیہ آج کی صورتحال کے حوالے سے اپنا خیال رکھئے گا اگلی ویڈیو تک دیجئے اجازت اللہ حافظ